اسلام علیکم امجاز بات welcome to my channel 9th class biology chapter number 3 بارڈ عویسٹی ہم بڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا ٹوپک ہے conservation of بارڈ عویسٹی لفظ conservation کے اوپر اگر گوھر کریں تو conservation کا مطلب ہوتا ہے تحفظ اور بارڈ عویسٹی کا مطلب ہوتا ہے جانداروں کی اقسام یعنی کہ اس دنیا میں موجود توام جانور پودے الجی فنجائی بیکٹیریا یہ توام ہماری بارڈ عویسٹی ہے اس کا ہم نے تحفظ کرنا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں conservation of بارڈ عویسٹی اس کے تحفظ کی یعنی کہ بارڈ عویسٹی کے تحفظ کی ضرورت کیوں ہے اس کا جواب اسی چپٹر کے شروع میں دیا گیا ہے importance of بارڈ عویسٹی میں جب ہم نے importance of بارڈ عویسٹی کو discuss کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں یہ جاندار یعنی کہ یہ بارڈ عویسٹی ہے اس سے ہمیں فود ملتی ہے ہمیں میڈیسنز ملتی ہے ہمیں industrial materials ملتے ہیں اور اس سے زیادہ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے محول کو maintain کرتی ہے ہمارے ecosystem کو maintain کرتی ہے اس وقت بارڈ عویسٹی کو جتنا خطرہ جتنا damage انسانوں سے مر رہا ہے human population سے مر رہا ہے پچھلی جتنی history ہے دنیا کی کسی بھی تاریخ میں اتنا دیکھنے کو نہیں ملا تو آج ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو topic ہے ہمارا conservation of biodiversity during the last century یعنی کہ گزشتہ صدی کے دوران loss of biodiversity has been increasingly observed یعنی کہ یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بارڈ عویسٹی میں جو کم ہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے in the modern era جدید دور کے اندر due to human action species and ecosystems are threatened with destruction to an extent rarely seen in earth history کہ اس modern era میں یعنی کہ جو ہمارا جدید دور ہے اس میں انسانی عامال کی وجہ سے species اور ecosystem کو تباہی کا جتنا بڑا خطرہ ہے جتنی بڑی threat ہے to an extent جس level پر ہے rarely seen in earth history دنیا کی طریق میں ایسا شازو ناظر دیکھا گیا ہے یعنی کہ species اور ecosystems کو تباہی کا بہت بڑا خطرہ ہے species ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس extent species اور ایک ہوتی ہے endanger species اب extent یعنی کہ ناپید species وہ ہوتی ہیں جو کسی خاص ecosystem ہے یا پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہیں جن کی species کا آخری جاندار بھی ہمیں پورا یقین ہو کہ اس species کا آخری جاندار بھی نہیں رہا یہاں پر یہ اپنی نسل آگے نہیں بڑھا سکتے آخری جاندار بھی نسل بڑھانے کے لیے نہیں رہا تو اس کو ہم کہتے ہیں ناپید species یعنی کہ extent species اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس endanger جس کا خطرہ ہو کہ آنے والے قریبی مستقبل میں یہ ناپید ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں endangered species تو کتنی ہوتی ہیں ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں extent species ہوتی ہیں اور endangered species ہوتی ہیں اب extent کیا ہوتی ہیں a species that no longer lives in an ecosystem ایک ایسی species جو کسی ecosystem میں مزید نہیں رہتی اس کا آخری جاندار بھی اس ecosystem سے ختم ہو چکا ہے is God extinct in that ecosystem اس کو ہم اس ecosystem میں کیا کہیں گے extinct اب یہ species کسی خاص ecosystem سے بھی ناپید ہو سکتی ہے یا پھر گلوبلی پوری دنیا سے بھی ناپید ہو سکتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس dinosaur کی example ہے وہ دنیا کے کسی ecosystem میں نہیں پایا جاتا اس کا آخری جاندار بھی ہمیں اس کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو وہ گلوبلی extent ہے پوری دنیا پر extent ہے لیکن کچھ species ایسے بھی ہوتی ہیں جو کسی خاص ecosystem میں extent ہو جاتی ہیں وہ اس ecosystem میں نہیں مل سکتی لیکن باقی دنیا میں مل سکتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ وہ اس ecosystem کے لئے extent ہے extent in that ecosystem ٹھیک ہے جیسے پاکستان میں کچھ ایسے species ہیں جو پاکستان میں extent ہیں ایک بھی جاندار اس کا پاکستان میں نہیں پایا جاتا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں یقین ہے اس بات پر تو وہ پاکستان میں extent ہے لیکن دنیا میں دوسرے ملک میں وہ پای جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس species جو globally extent ہو گئی ہے وہ globally extent کہلاتی ہے اور کچھ ecosystem میں extent کہلاتی ہے جب کسی بھی ecosystem کی کوئی species extent ہو جاتی ہے ناپید ہو جاتی ہے تو اس ecosystem کی جو قیام پذیری ہے وہ کیا ہو جاتی ہے وہ ہم ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا importance of biodiversity کہ biodiversity کسی بھی ecosystem کو کیا کرتی ہے maintain کرتی ہے لیکن اس biodiversity میں کسی بھی ecosystem سے کسی خاص ہم جاندار کو کسی خاص species کے نسل کو ہم ختم کر دیں تو اس گلی وہ نقصان ثابت ہوتی ہے biologist want biologist خبردار کرتے ہیں اس بات کے اوپر global ecosystem would collapse کہ global ecosystem جو ہے ہماری دنیا کا ecosystem collapse collapse ہو سکتا ہے if border diversity continues to be reduced to add the same rate اگر اسی رفتار سے border diversity کام ہونا شروع ہو جاتی ہے جب بھی کسی ecosystem میں کوئی species نہ پید ہو جاتی ہے تو اس ecosystem کو اس کا بڑا نقصان point ہے اس کی ایک سادہ مثال ہے ہمارے پاس 1958 کی بات ہے چینہ کو ایسا لگا کہ چینہ کے اندر چیڑیا ہیں وہ ان کے کھیت جتنے بھی دانے ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں ان کو کھا جاتی ہیں اس سے ان کی فصلیں اچھی نہیں ہو پاتی تو چینہ نے اعلان کیا عوام کو جتنی چیڑیا لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا ہم نے یہ تارگیٹ بنا لیا کہ چینہ سے چینہ کو ختم کر دیں گے تو چینہ کی جتنی بھی عوام تھی وہ چیڑیا کا شکار کرنے لگ گئی مارنے لگ زندہ یا مردہ جو گئے اس کو انعام کو ایک قہد سے گزرنا پڑا بہت سے لوگ جان سے گئے قہد کی وجہ سے کیونکہ چیڑیا کا اس ایکو سسٹم کو بہت بڑا فائدہ یہ اس کا اثر ہے تو اسی طریقے سے کوئی بھی ایکو سسٹم ہو اس میں جتنی سپیشیز پائی جاتی ہیں ان کا ایک بہت بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اس ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں تو اس طریقے سے پھر بار رجسٹ کہتے ہیں کہ اگر یہی رفتار رہی تو ہمارے پاس انڈینجر سپیشیز دیکھیں ایکسٹنٹ تو وہ ہوگی ناپیاد ہوگی اس کا ہمیں پتہ ہے کہ آخری جاندار بھی نہیں رہا اب ہم نے بچانا کیسے ان سپیشیز کو بار رجسٹ لوٹ کرتے ہیں جن کی تعداد بلکل تھوڑی رہ گئی ہے جن کا خطرہ ہے کہ آنے والے قریبی مستقبل میں وہ ایکسٹنٹ ہو جائیں گی تو ان کو ہم کہتے ہیں انڈینجر سپیشیز ٹھیک ہے انڈینجر کی لسٹ میں آ جاتے ہیں پھر ہم ان کو بچانا شروع کر دیتے ہیں انڈینجر سپیشیز کیا ہوتی ہے ایک ایسی سپیشیز انڈینجر سپیشیز کہلاتی ہے جب اس کو قریبی مستقبل میں ایکسٹنٹ ہونے خطرہ اور پاکستان میں نپید اور انڈینجر سپیشیز کی لسٹ میں کون کون سے نام آ جاتے ہیں ایکسٹنٹ ہمارے پاس انڈینجر اور ایکسٹنٹ سپیشیز ان پاکستان تو کون کون سی آ جاتی ہیں ہمارے پاس لائن ہو گیا ٹائگر ایشیٹک چیتا ہمارے پاس ہو گیا انڈین ون ہرم رینوسار سویپ ڈیر ہمارے لئے بہت ضروری ہے یہ تھا ہمارے پاس کنزربیشن اور بارڈ آورسٹی اب نیکسٹ لیکچر میں ہم انسان کے اس بارڈ آورسٹی کے اثرات کے اوپر ہم بات کریں گے کہ انسان نے کیسی اپنی بارڈ آورسٹی کو نقصان پہنچایا ہے اس کے اوپر ہم نیکسٹ بات کریں گے